چیرمن پی سی بی موسی نکوی کا کذافی سٹیڈیم لاہور کا دورہ اپگریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا موسی نکوی نے بیسمنٹ کے جاری کاموں کا معاینہ بھی کیا اپگریڈیشن پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے حوالے سے ایف ڈیو او اور نیس پاک کو ہدایہ دی ہیں موسی نکوی نے کہا کہ سٹیڈیم کے اپگریڈیشن پروجیکٹ کو چیمپینز ٹروفی سے قبل مکمل کرنا ہے اسامہ غوری لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں اسامہ اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل چیرمن پی سی بی موسی نکوی نے کذافی سٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا کذافی سٹیڈیم آپگریڈیشن پروجیکٹ بیسمنٹ میں وارٹر ٹینک کی ترمیر اور سیل فکسنگ کا کام شروع کر دیا ہے چیرمن پی سی بی موسی نکوی نے بیسمنٹ کے کام کے جاری کاموں کا معاینہ کیا چیرمن پی سی بی موسی نکوی نے کذافی سٹیڈیم کی اپگریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر چیرمن پی سی بی موسی نکوی نے کہا کہ سیل فکسنگ کا کام جلد مکمل کیا جائے تامیراتی کاموں کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کیا جائے چیرمن پی سی بی موسی نکوی کی سرستارت ایف ٹی بی او کے کیم آفیس میں اجلاس بھی مناقض ہوا جس میں نیس پارک اور ایف ٹی بی او کے حکام موجود ہے نیس پارک کو ڈرائنز جلد مکمل کر کے ایف ٹی بی او کو دینے کی ہدایت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کے پروجیکٹ کو چیمپئنس رافی سے قبل مکمل کرنا ہے چیرمن پی سی بی موسی نکوی نے ذریعہ تعمیر انڈر گراؤنڈ وارٹ ٹینک پروجیکٹ کا بھی معاینہ کیا ایف ٹی بی او کے پروجیکٹر ڈرائیٹر نے کلافی سٹیڈیم لاہور کی اپگریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کے بارے میں بریپنگ دیکھی موسی نکوی نے دورہ کیا اور ہدایات دی کہ چیمپئنس رافی سے پہلے اپگریڈیشن کا کام مکمل ہو جائے آپ ہمیں اسامہ اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ تیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے سیاسی میدان سے کچھ خبریں شامل کر لیں تحریک انصاف کے ترجمان راو فحسن کہتے ہیں کہ امید کر سکتے ہیں کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف میں ڈیڈ لوگ مزید نہ رہے یہ ریاست کے مفات میں ہیں تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو عدم ایستے کام ختم ہو جائے گا ایک انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا ہی آپ کو بھی سنواتے ہیں آئی پی پیس کے معاملے پر حکومت نے سینٹ کے پوچھے گئے چھے سوالات کے جوابات نہیں دیئے پاور ڈیویین آئی پی پیس معاہدوں کی تفصیل قائمہ کمیٹی میں پیش کرنے سے بھی انکار کر چکا ہے جبکہ سینٹ میں آئی پی پیس کے معاہدوں اور لائسنس کی تجدید کے سوال پر بھی کوئی جواب نہیں آیا ہے اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے زیشان یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہے جی زیشان بتائیے گا دیکھیں یہ جو پاور ڈیویزن ہے یہ آئی پی پیس کے متعلق اور جو اہم سوالات سینٹ کے جانب سے پوچھے گئے ہیں اس پہ جواب دینے سے کترانے لگی ہے یہ اس وقت میرے ہاتھ میں سینٹ کے جو اندر جوابات جمع ہوئے اس کی کاپی ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ سوالات جو کیپیسٹی پیمنٹس اور آئی پی پیس کے متعلق پوچھی گئے اس کا جواب جمع نہیں کر آیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ کوئلے کے متعلق اور ان کے پاور پلانٹس کے متعلق سوال پوچھا گیا اس پہ جواب جمع نہیں کر آیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو گردشی کرزہ ہے اس کے لئے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے بجلی تو مہنگی کی جا رہی ہے لیکن اس کے علاوہ کیا اقدامات کر رہی ہے اس سوال پر بھی کوئی جواب نہیں آیا اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کے معاہدے پر سوال پوچھا گیا تھا اس پر بھی جواب نہیں آیا اور یہ جو سوالات ہیں یہ پوچھے گئے تھے سینیٹر سیفل لابڑوں کی جانب سے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جانب سے اور سینیٹر محسن عزیز جو اس وقت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی پاور کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے پوچھا گیا تھا لیکن اس کے جوابات نہیں آئے اور اس سے پہلے بھی کمیٹی میں جب یہ تفصیلات مانگے گئے تو جو پاور ڈیویشن کے حکام ہیں ان کی جانب سے انکار کیا گیا تو یہ مجموعی طور پر تمام تر صورت حال ہے کہ آئی پی پیز مہائدے اس کو چھپا رکھا جا رہا ہے اور جو کپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ ہے اس کو بھی عوام کی نظروں سے دور رکھا جا رہا ہے تاہم اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں پاور ڈیویشن میں جیسے گردیشی کرز ہے جس کا ایمپیکٹ ڈریکٹلی ایک عام سارف پر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے چھپایا جا رہا ہے اور کئی عرصے سے جو ہے وہ اس کی رپورٹ بھی سامنے نہیں ہے اعلان کے جو پاور ڈیوی کو یہ تفصیلات فراہم نہیں کر رہے اور کترہ رہے ہیں جی سینٹی جلاس کے چھے اہم سوالات کو پاور ڈیوی اے نے نظر انداز کیا ہے زیشان ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ سپرین کورٹ میں جائدات کی تقسیم سے متعلق کیس کی سمات ہوئی چیپ جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی بے بنیاد مقدم بازی پر اہم ریمارکس کہا کہ پچھتر سالہ بوڑھے شخص کے مرنے کے بعد زمین کے تنازع پر مقدم بازی کی گئی خدا کا خوف کریں ایک پچھتر سال کا بوڑھا شخص اپنے دو بیٹوں کی بجائے زمین کسی اور کو تحفے میں کیوں دے گا ہمیں پتا ہے مقدم بازی کیسے ہوتی ہے بدخسمتی سے ایسے بے بنیاد اور من گھڑت مقدم بازی کے باعث عدالتوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے بے بنیاد مقدم بازی کے سبب عدالتوں میں زیرے التوہ مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے عدالت نے پچھتر سالہ مرہوم کے دو بیٹوں کو جائدات سے محروم رکھنے کے خلاف اپیل خارش کر دی دوہزار شہ میں جائدات کے تنازع پر دعویٰ دائر کیا گیا تھا خبر دیں گے اسلام آباد میں پی ڈی ڈی ملازمین کا احتجاج زلی انتظامیہ نے پیش کے انتظامات کے باعث ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا ہے ریڈ زون جانے والے راستوں کی بندش کے باعث مختلف سڑکوں کے ٹرافک روڈ بھی متاثر ہیں جبکہ بلو ایریا سے فضل الحق روڈ پولی کلینک کے راستوں پر بھی کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں اسلام آباد ہمیں جائن کر رہے ہیں آدل تنولی آدل مظاہرین کے کیا مطالبات ہیں دیکھیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تین مقامات پر احتجاج جاری ہیں پی ڈی 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 ملازمین جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ جین آئین کے مقام پر احتجاجی مزارہ کر رہے ہیں کیونکہ گزشتہ ہفتے بھی ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا اور آج کی کال دی گئی تھی کہ وہ ڈی چوک کی جانب روانہ ہوں گے تو اسی سلسلے میں اسلام آباد انتظامی اور پولیس کی جانب سے ڈی چوک اور ریڈ زون کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے پیش کی انتظامات کیے گئے ہیں ڈی چوک نادرہ چوک سرینہ چوک جو ہے اس کو مکمل طور پر داخلہ جو ہے یہاں سے آرم ٹریفک کا بند کر لیا گیا ہے اور کنٹینرز رکھ دیا گئے ہیں ایک بار پھر جو ہے وہ اسلام آباد کے مختلف شہراؤں کی اوپر جو ہے وہ کنٹینرز سجا دیا گئے ہیں اسی طرح اگر فضلحق روڈ کی بات کی جائے تو چائنہ چوک کے مقام پر جو ہے وہاں پر فضلحق کے روڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ کنٹینر رکھے گئے ہیں اور اسی طرح پولی کلینک کے ساتھ جو ہے وہاں پر بھی کنٹینر رکھ کر جو ہے وہ سڑک ایک طرف سے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے ریڈ زون کے اندر جو سرکاری امارات ہیں جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر سرکاری ملازمین کی حاضری کے لیے جو ہے وہ صرف اور صرف مرگلہ روڈ کا راستہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ توسی شدہ ریڈ زون جو ہے وہاں پر بھی مختلف مقامات پر انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کنٹینر رکھے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی اتجاری مظاہرین جو ہیں وہ ریڈ زون کے اندر جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے اس کے علاوہ جو ہے وہ فضلی حق روڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک ایک طرف سے جو ہے مکمل طور پر روان دوا ہے جبکہ چائنہ چوک سے ایکس پرکس چوک آئے اسلام آباد میں پیڈ ایوڈی ملازمین اس وقت سراپا احتجاج ہیں جس کے پیش نظر ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے آدل اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ شہر لاہور میں پہلی بار وزیراعلا پنجاب موڈل ریڈ ہی متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مریم نواز نے موڈل ریڈ ہی کا ڈیزائن منظور کر دیا ہے پہلے فیز میں انیس مقامات پر ایک ہزار ریڈ ہیاں لگانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے جبکہ وزیراعلا پنجاب موڈل ریڈ ہی کو بار کوڈ نمبر ایشو کیا جائے گا وزیراعلا موڈل ریڈ ہی ایک موری اپول تا دلی گیٹ لگانے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے اس حوالے سے مزید آگا کریں گے چیف ریپورٹر عمران ملک جی عمران بتائے گا شہر لاہور میں پہلی بار وزیراعلا موڈل ریڈ ہی متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب نے موڈل ریڈ ہی کا ڈیزائن منظور کر دیا ہے اس حوالے سے وزیراعلا موڈل ریڈ ہی ایک موری اپول تا دہلی گیٹ لگانے کی ہدایت کر دی گئی ہے سرویس روڈ شادرہ شادمان تی مکی روڈ اور فر روڈ پر بھی ریڈ ہی بزار فال کیا جائے گا خارک نالا ملتان روڈ، ٹھوکر نیاز سیک، رائیوینڈ روڈ، بٹی چونک رائیوینڈ، مادر ملک روڈ، گرین ٹاؤن، کچھا جیر روڈ، دجیو مطاب فیروزپو روڈ، مکہ کلونی، پیکو روڈ، ہربنس روڈ، لالپول، اشواک چونک پیپسی روڈ، جبکہ جیٹی روڈ، کوپریٹیو سٹور، بیگمپورہ جیٹی روڈ اور اسی کے ساتھ ساتھ دروگہ والا چونک کے مقام پر بھی مردر ری ریڈی بزار فعال کرویں گے، اسی سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریڈی بزار لگانے کا مقصد ٹیفک انجیشن کو ختم کرنا ہے، ٹیفک گروانی متاثر ہوتی تھی جس کی ویسے، اب سرکاری ریڈی لگانے کے بعد جی، بہت شکریہ عمران سوال سبڈیٹ کرنے کے لیے مزید کیا تفصیلیں ہیں؟ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد اشد، اشد اس اجلاس میں مزید کیا فیصلے ہوئے؟ مراد علی شاہ کے زیر صدارات پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ بورڈ کا پیتالیس پہ اجلاس ہوا ہے، وزیر ارسن نے کراچی پورٹ ٹرمینل سے جام صادق پل تک ایکسپریس فے بنانے کا فیصلہ کیا ہے، روڈ کیپیٹی ٹرمینل سے جام صادق پل کے پاس ملیر ایکسپریس فے سے ملے گا، وزیر ارسن نے محکمہ بندیات کو پی 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 یونٹ کے ساتھ بیٹھ کر منصوبے کو آخری شکل دینے کی ہدایت بھی کر دی ہے، کیپیٹی سے جام ص بسائل سے سڑک بنائے گی جبکہ منصوبے کی پوری علیمنٹ بنا کر دی جائے گی، اجلاس میں بتایا گیا کہ اینڈی ٹیکنالوجی پارک پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے طائب قائم ہو رہا ہے، سندھ حکومت پروجیکٹ کے لیے ایک اشاریہ سات ارب روپے مختص کر چکی ہے، وزیر ارسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اینڈی ٹیکنالوجی پارک کی عمارت بیس منزلہ ہوگی، وزیر ارسن کا یہ بھی کہنا تھا، اجلاس میں کہ جنگلات لگانے کا منصوبہ پ اجلاس میں تائے ہوا کہ مٹیاری اور جامشوروں کے کچھے کے علاقے پر جنگلات لگائے جائیں گے، پی 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 پولیسی بورڈ نے منصوبے کی منظوری بھی دے دی ہے، اجلاس میں وزیر ارسن مرابل شاہ نے ماربل سٹی منصوبے کو بھی مکمل کرا گیا